بتا رہا ہوں کہ باجماعت نماز سے اگر دو رکعات رہ جائیں دو رکعاتیں امام صاحب پڑھ چکے تھے آپ پھر بعد میں آئے تو پھر پہلے میں باقی طریقہ بتا چکا کہ آپ تشہود میں اتحیات تک پڑھیں گے امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو آپ کھڑے ہو کر پہلے کون سی رکعات ادا کریں گے پہلے پہلی رکعات ادا کریں گے بعد میں دوسری رکعات ادا کریں گے پہلی رکعات میں سنا بھی پڑھیں گے فاتحہ اور صورت یہ سب چیز پڑھیں گے اور دوسری رکعات میں صرف صورہ فاتحہ اور صورت کی تلاوت کریں گے یہ دو رکعاتیں اگر کسی کی تین رکعاتیں رہ جائیں جماعت سے تو اس کے لئے کیا حکم ہے اس کے لئے فرمایا جس کی تین رکعاتیں رہتی ہوں وہ امام کے سلام کے بعد کھڑا ہوگا سب سے پہلے پہلی رکعات ادا کرے گا یعنی سنا پڑھے گا فاتحہ پڑھے گا صورت پڑھے گا رکع اور دو سجدوں کے بعد تشہد پر بیٹھے گا تشہد پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا اس کے بعد پہلے دوسری رکعات ادا کرے گا جس میں فاتحہ بھی پڑھے گا اور صورت بھی پڑھے گا پھر کھڑا ہوگا اور وہ اپنی تیسری رکعات ادا کرے گا اور اس تیسری رکعات میں صورت فاتحہ ادا کرے گا رکع پھر سجدے پھر تشہد پھر سلام پھیر دے گا یہ ہیں ہماری وہ ساری صورتیں کہ جب کوئی رکعات رہ جائے تو اس کو ادا کیسے کرنا ہے